اسلام علیکم اے ون گلوبل ٹی وی یوکے سے خوش آمدید اور میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر احمد پرسیال جامعہ مسجد بلال و مدرسہ گلشن عمر میں بسلسلہ تقسیمی اصناد و طلبہ طالبات کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں قرآن مجید حفظ کرنے والے حفاظ قرآن کی دستار بندی کی گئی اور اصناد دی گئی مزید ہمارے نمائندے محمد عرفان ہر پل ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں احمد پرسیال محبوب کلونی میں واقعہ مدرسہ گلشن عمر و جامعہ مسجد بلال میں بسلسلہ تقسیمی اصناد طلبہ و طالبات کے حوالے سے ایک پروگرام کا انقاد کیا گیا جس کی سٹیج سیکرٹی کے فرائض محتمیم جامعہ حاضر مروف عالم دین مفتی محمد عمر حیدری سہیم نے سر انجام دیئے پروگرام کے مہمان خصوصی خطیب اسلام وکیل نموس صحابہ و اہل بیت سید علی معاویہ شاہ رہنما سننی علمائی کونسل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی ہمارے لئے بہترین نمون نہ اہم ہم کو چاہیے کہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی کو روشن کریں سنا خائن رسول حافظ فیصل حیدری نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اخدس میں اپنے ناتیہ کلام سے گلائے عقیدت پیش کیا مدرسے میں قرآن مجید حفظ کرنے والے طلبہ کی دستار بندی بھی کروائی گئی اور اثنات بھی تقسیم کی گئی پر اگرام کے اختتام پت خطیب اسلام وکیل صحابہ وائل بیت حضرت ملانہ عبد الرمان عثمانی نے ملک پاکستان کی قومی سلامتی کے لئے خصوصی دعا کروائی اس موقع پر میاں شیخ محمد عارف اساد خلیل احمد ساجد چودری حسن معاویہ جات رائے انصر صدیقی محمد عمر فاروق مہر انصر عباس اہری مہر پرویز وجی سمیت عوام کی قصیت تداز مجود تھی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد عرفان ہرپل احمد پرسی